تو چارہ گھٹالہ معاملے میں دوشی اور بیہر کے پور مکہ منتری لالو پرساد یادب راچی میں سی بی آئی کوٹ میں آج انہوں نے سرینڈر کیا ہے جھارکنڈ ہائی کوٹ نے چوبیس اگست کو لالو پرساد یادب کو سپیشل سی بی آئی کوٹ میں سرینڈر کرنے کے آدیش دیئے تھے 23 دسمبر 2017 کو لالو پرساد یادب چارہ گھٹالے کے دیوگھر ٹریجری کیس میں دوشی قرار دیئے گئے تھے انہیں ساڑھے تین سال جیل کی سزا ہوئی تھی لیکن گیارہ مئی کو ان کی طبیعت خراب ہونے کے بعد لالو پرساد یادب کو چھے ہفتے کی بیل ملی تھی دو بار یہ بیل بڑھائی گئی لیکن اب کوٹ نے لالو کی زمانت بڑھانے سے انکار کر دیا جس کے بعد لالو نے رانچی میں سی بی آئی کی سپیشل کوٹ میں سرینڈر کر دیا جو آدیش ہے اس کا اب چھار سا پالن کرنے ہم آئے ہیں بیماری ہے سرینڈر ہے اب جو پٹنا یہ جھرخن ہائی کور کا جو نرنے ہے ہم ہمیشہ ہم کو بھروسہ ہائی دیا پائل کا پر تو اس تحت ہم آئے ہیں آپ کو بیل گرانچ کیا نہیں لوگ بھیل کو آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کو چلنے میں سکتا ہے ہاں ٹھیک ہے تو بیل کا بھروسہ ہے ایسے میں کوٹ سے آپ نے کیا گوہر لگایا ہے اوٹر لکھا ہوا کاغیز میں سکتا ہے کیا چاہتے ہیں کہ بھیلس میں رکھا جا آپ بھروسہ نہیں نہیں ہماری کوئی بھروسہ نہیں جہاں رکھنا ہے وہاں رکھنا جی مواری لوگا ہے جی مواری سرکار کا لوگ کا جی مواری ہے چلی کیسی طبیعت ہے کیسی طبیعت ہے اپنے لوگ سمپریشان ہیں اپنے لوگ پریشان کر رہا ہے کیسی طبیعت ہے اٹھاؤنا رہے کس کا گرا ہے کس کا گرا ہے سال ہوت چکا ہے کس کے بیچ ابھی کیا بتا ہے کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں جنتہ کے بیچ میں کامران موجود ہیں اس وقت ہمارے سمدہ تاسیدھے رانچی سے کامران آخرکار کھوٹ کے آدیش کے بعد ایک قسم سے کہہ سکتے ہیں کہ پھٹکار کے بعد سرینڈر کرنا پڑا لالو یادم نے جبیل پل چارہ گھٹارہ ماملے میں سزایافتہ لالو پرشاد یادو کو دی گئی اور بندگ زمانت کی میاد آج ختم ہو گئی ہے جس کے ختم ہونے کے بعد لالو یادو اسس پرشاد کی کوٹ میں سرینڈر کرنے پہنچے ہم تصویریں آپ کو دکھانا چاہیں گے یہ سیویل کوٹ کا وہی اسس پرشاد کی عدالت ہے یہاں پر ابھی لالو پرشاد یادو نے سرینڈر کیا ہے اور لالو پرشاد یادو کو کسٹڈی ملے لیا گیا ہے اور کسٹڈی ملے لینے کے بعد جو عدالت نے جو آدیش دیئے ہیں وہ ہے کہ سب سے پہلے انہیں یہاں سے ہوتوار جیل بھیجا جائے گا اس کے بعد میڈیکل جانچ کرنے کے لیے انہیں واپس ریمز بھیجا جائے گا ہمارے ساتھ ادھی وقتہ موجود ہے منسل ہی بات کرتے ہیں سر کوٹ میں کیا کچھ آدیش دیا گیا کوٹ نے پہلے انہیں ہوتوار جیل برسا منڈا کیندرے کاریواز ہوتوار بھیجا ہے وہاں سے پھر انہیں ریمز بھیجا جائے گا جہاں پہ ان کا میڈیکل اگزامنیشن ہوگا اور انہیں ان کی جاج کی جائے گی انہوں نے لالو جی کی طرف سے وکیل نے ایک ریکویسٹ اور کیا تھا کہ ان کا علاج ڈاکٹر رومیش اور ان کی ٹیم جنہوں نے پچھلی بار ان کا علاج کیا تھا ان کے دوارہ ہی کیا جائے تو اس کو کوٹ نے مان لیا ہے کوٹ نے کہا ہے کہ انہیں کیندر اب ان کا علاج کیا جائے گا لالو پرشاڈ یادو یہاں سے کسٹڈی میں لیا جا چکے ہیں اور اب بس یہاں سے لالو پرشاڈ یادو کو ہوتوار جیل بھیجا جائے گا جس کے بعد وہاں سے انہیں ریمز ریفر کیا جائے گا تو تمام تیاریہ بھی پوری کر لی گئی ہیں ٹھیک ہے کامران آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں برجیش بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں برجیش یہ محض سنیوگی ہے کہ آج اس وقت لالو یادو سرنڈر کر رہے ہیں جب تجسوی دلی پہنچے ہیں یہاں پر آئی آر سی ٹی سی معاملے میں پیش ہونے کے لیے تو سیاسی طور پر اگر اس کا پروباب دیکھا جائے کیونکہ تجسوی کمان سنبھال رہے ہیں آر جی ڈی لالو یادو کا اتنے دن سرنڈر نہیں کرنا اور اب یہاں سے لالو یادو کے لیے اب ایک لمبا وقت اگر وہ جیل میں رہیں گے کیا کچھ ہوگا برجیش آپ تک آواز پہنچی سچین پھر سے اپنا سوال دھو رہے برجیش میرا یہ کہنا تھا کہ ایک طرف ہم کامران سے بات کر رہے ہیں راجشی کیونکہ لالو یادو نے سرنڈر کیا ہے لگاتار کہنے کے باوجود آج ان کا سرنڈر اور محض یہ سہی ہوگی ہے کہ تجسوی دلی پہنچے آئی آر سی ٹی سی ماملے میں ان کو بھی پیش ہی ہے اب ایسے میں لالو پھر سے کہی نہ کہی اس بنواز میں چلے جائیں گے تجسوی جس کمان کو سنبھال رہے ہیں سیاسی پرباوز کا آج ایڈی بیہار دوزار انیس تک کیسا کامران اسی سوال کا جواب اگر میں آپ سے لوں کیونکہ وہاں پر پترکاروں سے بات کر رہے تھے لالو یادو منع کیا تھا کوٹنے کیا آپ میڈیا سے بہت زیادہ بات نہیں کریں گے لیکن لالو نے کوئی قصد نہیں چھوڑی ہر جگہ بات کی ہر میڈیا کرمی سے بھی بات کی کیا کچھ کہنا تھا ان کا تک تک کسی تک آواز نہیں جاری ایک پر پھر سے بات کرنے کی کوشش کریں گے تو لالو یادو پہلے جیل جائیں گے پھر ان کا میڈیکل کروا جائے گا ایک عرضی دی گئی تھی جو ٹیم علاج کر رہی ہے وہی ٹیم ہی ان کا علاج کرتی رہی یہ عرضی ان کی عرضی منظور کر لی گئی ہے جیل کے بعد انہیں اسپطال لے جائے جائے گا لالو کی پچھلے کافی وقت سے تبیت خراب ہے ایمز نے بھی ان کا علاج ہوا لیکن وہ چاہتے تھے کہ ایمز میں ہی علاج ہوتا رہے جس کی گوہارونن لگائی تھی لیکن انہیں کہا ان کو ڈیریکسن دیا گیا ہے اب اس کے بعد جیل کے اوپر دی پینڈ کرتا ہے قوٹ کا ڈیریکشن ہے جو بھی ھائی کوٹ کا عدیس ہے ہائی کوٹ کا کوپی بھی ان کے ساتھ لگا کے بھیجا جا رہا ہے جو بھی عدیس ہوگا اس سورو پالن کرتے ہیں اب یہ تو جیل کے اوپر دی پینڈ کرتا ہے اس پر ہم لوگ کچھ نہیں کہا سکتا ہے قوٹ کا جو ڈیریکشن ہے جو ہائی کوٹ کا عدیس ہے کہ ان کو پروپر ٹریٹمنٹ ریمز کا ڈاکٹر دیں گے تو ان کو جیل کے بعد ریمز بھیجا جائیں گے پہلے جیل جائیں گے اس کے بعد ریمز جائیں گے پہلے جیل جائیں گے اس کے بعد ریمز جائیں گے تو کل ملا کر کے لالو یادب جو کی طبیعت آج ایسے لگ رہا تھا کہ معنون کی طبیعت خراب ہے ایک سہارا لے کر ہی چل رہے تھے ان کے ساتھ کچھ اور ورش نیتا بھی موجود تھے تو لالو یادب پہلے جیل جائیں گے پھر انہیں اسپطال بھیجا جائے گا برجیش آپ تک میری آواز آ رہی ہے بلکل سچین اپنے سوال دہ رہے ہیں برجیش میں پہلے یہ پوچھ رہا تھا کہ لالو یادب پہنچے ہیں رانچی میں انہوں نے سرینڈر کیا یہ کوئنسیڈنس ہے محض کی آج تجسوی بھی پہنچے ہیں آئی آرسی ٹی سی ماملے میں وہ بھی آج دلی میں ان کی پیشی ہے اب کمان کیوں کی تجسوی سبھال رہے ہیں لالو ایک بار پھر سے کہنا کی اور آج ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی بنواز کی طرف جا رہے ہیں جیل میں جائیں گے ایسے میں اس پوری گتی ویدھی کا اب یہاں سے سیاسی پربھاو آر جی ڈی دوزار انیس اور کلملا کر کے بھی ہار بلکل سچین ہے پارٹی پہ تو اس کا برا اثر پڑے گا ہی یہ تو صاف ہے کیونکہ دیکھیں جو پوری پارٹی ہے وہ لالو پرساد یادہوں کے اردگرد ہی گھومتی ہے اور جتنے بھی بڑے نیتہ ہیں وہ تیسوی یادہوں کو اسی شرط پہ اپنا نیتہ مانتے ہیں کیونکہ لالو پرساد یادہوں ہیں کیونکہ ان کی باتیں مانی جاتی ہیں اب تیسوی یادہوں اکیلے اب خود بھی کیس میں اب ان کا آنا جانا ہو گیا چارل سٹیٹیڈ ہو گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ جیل بھی جانا پڑے نشت روپ سے پارٹی کے سامنے ایک بہت بڑی چنواتی ہے اور لالو یادہوں نے تیسوی کو ایک چہرہ بنا کر سامنے تو کھڑا کر دیا لیکن اب تیسوی خود ہی کوٹ کچھری کے ماملے میں بیست ہو گئے ہیں تو پارٹی پہ اس کا اثر پڑے گا نشت اور پڑیوار میں جو آپسی جو کھینستان ہے نشت روپ سے جو کھینستان ہے جیسے تیج پرتاب یادہوں کا کچھ کچھ بیان آ جاتا ہے بھائی بھائی میں جو یود کی بات ہوتی ہے وہ بھی ایک کہیں نا کہیں ہے لیکن یہ بھی بات ہے سچین کی لالو پرساد یادو ایک کرسمائی نیتا ہے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دربھاگی کو وہ سو بھاگی بنانا بلکل اچھی طرح سے جانتے ہیں اور جب 2010 کا چوراؤں نتیجہ آیا تھا بیان سبا میں صرف 22 سیٹے پارٹی کو ملی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ پارٹی کسی ٹوٹ ایک بار میں روک کامران کا بھی کر لیتا ہوں کامران یہ بتائیے کہ آج میڈیا سے جس وقت انہوں نے بات کی ایک تو یہ کہ لالو وہاں لگ کیسے رہے تھے ان کی طبیعت بھی ٹھیک مانو جیسے نہیں لگ رہی تھی آج جب بات کی انہوں نے کیا کچھ کا جب ایک لالی آدھو آج جس وقت سٹیٹ گیسٹ ہاؤس سے نکال کر کوٹ کی طرف جا رہے تھے اسی دوران انہوں نے کوٹ پہنچ کر میڈیا سے بات کی اور میڈیا سے بات کر کے انہوں نے صافتہ پر یہی کہا ہے کہ آدالت کا آدیش تھا اسی لئے انہوں نے آج کوٹ میں سرینڈر کرنے کیلئے یہاں پر پہنچے ہیں اور ان سے پھر جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ کا پریفرنس کیا کچھ ہوگا کیا آپ ریمز میں علاج رکھ رہیں گے ریمز میں علاج کرائیں گے یا پھر جیل جانے کے لیے ایسا کوئی آویدن دیا گیا ہے اس پاملے پر لالو یادو کو کہنا ہے کہ جہاں آدالت انہیں رکھنا چاہے گی وہ وہیں جائیں گے چاہے ریمز ہو یا پھر جیل ہو حالانکہ لالو یادو کے ادھیوقتہ کی طرف سے یہ پیٹشن دائر کیا گیا کہ لالو یادو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ سے انہیں ریمز میں علاج کرائیں کی انمتی دی جائے جسے لے کر کوٹ نے سب سے پہلے لالو یادو کو کسٹڈی ملے لیا کسٹڈی ملے لینے کا آدیش دیا اور اس کے بعد لالو یادو یہاں سے سب سے پہلے کوٹوار جیل جائیں گے وہاں پر میزریکل ایگزامنیشن کے بعد انہیں ریمز ریفر کیا جائے گا